بڑا محربان ہے ترہیم کرنے والا ہے میں کرپشن کی پذیلت کو کہا سمجھاتا بہر ظلمات کو چوٹا سا گھوا سمجھاتا تاج محلو کی جگہ تم نے بنائے قبرے لیڈروں ہم نے تمہیں شاجہہ سمجھاتا جناب صدر محبیل موزی ججی صاحبان رواجب الاخترام مہمانان رکبال شاہین ساتھیو السلام علیکم آج میں جس موضوع کے لئے آپ صاحبان سے محاطب ہوں وہ موضوع بے کرزون میں ایک جو ہے کرپشن کے حلاف جنگ کمائی کی رشوت فے اکثر بنتے ہیں کمائی کی رشوت فے اکثر بنتے ہیں ہو کر جن پہ لکھا ہے من فضل روی جناب صدر سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کرپشن یا بدنوانی کس سے کہتے ہیں کرپشن کا معنی احلیٰ کی بگاڑ حقدار کا حق مانا اپنے ہی سے زیدہ لحظور کرنا احتیاط کو نجائز فائدہ اٹھانا احتیاط کو اولے جگہ استعمال کرنا عام طور پر تو لوگ کرپشن یا بدنوانی سریپو اسی کو گفتے ہیں جب کوئی فرد یا ادارہ سرکاری عوام یا املاک کی مان میں آبن کرے جناب صدر یا تورک سویرے کے ان کرپشن کا مفہومت سے بھی اسی افتر ہے جناب صدر ہاں یہ کرپشن ہے ہاں یہ بدنوانی ہے کیونکہ کرپ لوگ حکومت اور اداروں کا صدیان آش کر دیتے ہیں شہر نے گیا ہو کہا ہے عجب رسم ہے چارہ گروہ کی محفل میں عجب رسم ہے چارہ گروہ کی محفل میں لگا کے زہم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر ترستہ ہے ایک نوالے کو غریب شہر ترستہ ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے گتے بھی راج کرتے ہیں جناب صدر اتات قوم کی تعمیر و بگان میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس لئے اتات کو جائیے کہ وہ بچوں کو وہ بچوں کو حرام کاری رشو تدانی ناجائز منعبہ ہوری ناجائز سفارش جائز و ناجائز کی تمیز اور احلا کی بگار سے آگاہ کرے اور انہیں محنت ایمانداری میاں ناروی حق الوطنی جپاکشی اور ساتگی حردہ غلہ وردوکل کرنے کا تردے شہر نے کیا کہا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو حیال ہوت اپنی حالت بدلنے کا وہ سلام تنگو موسیقی